الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على موقعنا نبیوں وآدم بین المائی والتین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم گلزار دبستان سے مشک کے مختلف سے پڑھیں گے چھوٹے چھوٹے جملے دیے گئے ہیں مشک کرنے کے لئے انشاءاللہ ان چھوٹے چھوٹے جملوں کو پڑھیں گے تاکہ آسانی کے ساتھ ہم مشک کر سکیں تو آئیے شروع کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے جملے مشک کے لئے یہاں چھوٹے چھوٹے جملے دیے گئے ہیں مشک کرنے کے لئے تو آئیے پڑھتے ہیں نمبر ایک اجازت است اجازت اینج آئیہ ہے اجازت است اجازت ہے ہے آخر میں سوال نشان ہے اس لئے سوالی انداز میں اسے پڑھنا ہے اجازت است اجازت ہے بیرو روم بیرو یعنی باہر روم یعنی میں جاؤں بیرو روم میں باہر جاؤں بیرو روم میں باہر جاؤں آپ بخورم آپ یعنی پانی بخورم یعنی میں کھاؤں کھانا کا مطلب کیا ہے کیونکہ پانی کو تو کھائے نہیں جاتا اس لئے پینے کا تجمع کرنے کے آپ بخورم کے پانی پیوں آپ بخورم پانی پیوں آپ بخورم میں پانی پیوں سوالی انداز میں کہنا ہے آپ بخورم میں پانی پیوں می روم و می آیم می روم یعنی میں جاتا ہوں و می آیم اور میں آتا ہوں می روم و می آیم میں جاتا ہوں اور میں آتا ہوں او سیب می خورت خط مینویسد خط مینویسد خط مینویسد خط لکھتا ہے خط مینویسد خط لکھتا ہے احمد کجا می روی احمد ایک آدمی کا نام ہے کجا یعنی کہاں می روی جاتا ہے احمد کجا می روی احمد کہاں جاتا ہے باش باش کے می رسم باش باش یعنی ٹھہر ٹھہر کے می رسم کہ میں پہنچتا ہوں باش باش کے می رسم ٹھہر ٹھہر کہ میں پہنچتا ہوں باش باش کے می رسم ٹھہر ٹھہر کہ میں پہنچتا ہوں ساعتِ آرام بغیر ساعتِ یعنی کچھ دیر کچھ وقت آرام بغیر آرام کر ساعتِ آرام بغیر کچھ دیر آرام کر احمد میرود تو ہم بیرو احمد اگردمی کا نام ہے میرود جاتا ہے تو یعنی تو ہم کا معنی ہوتا ہے بھی فارسی میں جب ہم لب سے ہم کہیں گے نا تو اس کا معنی ہوگا بھی بیرو جا احمد میرود توہم می روح احمد جاتا ہے تو بھی جا قلمت چشد قلمت یعنی تیرہ قلم چشد کیا ہوا قلمت چشد تیرہ قلم کیا ہوا در قلمدان باشد در یعنی میں قلمدان باشد یعنی ہوگا در قلمدان باشد قلمدان میں ہوگا یعنی قلمت چشد کی جگہ جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں قلمدان در قلمدان باشد قلمدان میں ہوگا او حبز می خاند وہ یعنی وہ حبز می خاند حبز پڑتا ہے حبز پڑتا ہے اس نے مراد کیا یعنی زبانی پڑتا ہے بے گئے دیکھے پڑتا ہے او حبز می خاند وہ حبز پڑتا ہے تو دیدہ می خانی تو یعنی تو دیدہ دیکھ کر می خانی پڑتا ہے تو دیدہ می خانی تو دیکھ کر پڑھتا ہے این ہما است این یعنی یہ ہما یعنی وہی است یعنی ہے این ہما است یہ وہی ہے آ مال شماست آ یعنی وہ مال شماست تمہارا مال ہے آ مال شماست یعنی وہ تمہارا مال ہے اصل میں شما است ہے آ مال شماست وہ تمہارا مال ہے این مال ماست یہ ہمارا مال ہے این یعنی یہ مال 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 م یہاں تھے رات یہاں تھے یعنی رات میں یہاں تھے ہما وقت رفتند اکے نماند اسی وقت یعنی ابھی ابھی سب چلے گئے ہما وقت رفتند اسی وقت سب چلے گئے اکے نماند ایک بھی نہ رہا ایک بھی نہ رکا نمبر تین ہیچ کس نرفتا ہیچ کس یعنی کوئی شخص نرفتا نہیں گیا او کس یعنی وہ کس یعنی کون ہے او کس وہ کون ہے چے کاراست چے یعنی چے کاراست یعنی کیسا کس طرح دکھنے کا ہے کس طرح دکھ رہا ہے اس کو پوچھنے کے لئے چے کاراست کس طرح ہے خیر دگرست خیر دوسرا ہے نا ای است نا آست نا یہ ہے نا وہ ہے نا ای است نا آست نا یہ ہے نا وہ ہے فردہ می روم چے حکم است فردہ یعنی آئندہ کل آئندہ کل کے لئے فارسی میں فردہ کہتے ہیں فردہ می روم میں کل جاؤں گا چے حکم است کیا حکم ہے یعنی میں کل جاؤں گا کوئی حکم ہے فردہ می روم چے حکم است میں کل جاؤں گا کیا حکم ہے این را می گرم عیب کے نظارت این یعنی یہ را یعنی کو این را اس کو می گرم میں لیتا ہوں عیب کے ندارت عیب نہیں رکھتا کوئی عیب تو نہیں رکھتا این رام گرم عیب کے ندارت اس کو میں لیتا ہوں عیب تو نہیں رکھتا این رام گرم عیب کے ندارت اس کو میں لیتا ہوں عیب تو نہیں رکھتا یعنی اس کے پاس عیب تو نہیں ہے اس کے پاس ہے بگیر عیب نست یعنی لے لے کوئی عیب نہیں بگیر عیب نست لے لے کوئی عیب نہیں ہے ہما اش تورہ است ہما اش یعنی اس کا تمام تورہ است تیرا ہے ہما اش تورہ است اس کا تمام تیرا ہے نمبر چار خیلے بلند است خیلے بلند یعنی بہت لمبا بہت بلند است یعنی ہے خیلے بلند است بہت لمبا ہے بہت بلند ہے احمد کجا مانندہ احمد کہاں رہ گیا احمد کجا مانندہ احمد کہاں رہ گیا احمد کجا ماندہ احمد کہاں رہ گیا پس پس می آید یعنی پیچھے پیچھے آتا ہے پس پس می آید پیچھے پیچھے آتا ہے بک اسے حرف می、 زندد کسی کے ساتھ بات کرتا ہے حرف زندد کا معنی ہوتا ہے بات کرنا حرف زندد کا معنی ح Lamb ہوتا ہے مارنا تو حرف مارتا ہے حرف مانے سے معنی کہا ہے بات کرتا ہے کسی سے بات کرتا ہے کبھی کبھی میں جاتا ہوں چنی است چنہ است اس طرح ہے یا اس طرح اس کے بعد ہے بما بدہید ہمیں دیجئے دیگر ندارم میں دوسرا نہیں رکھتا دیگر ندارم میں دوسرا نہیں رکھتا وخدا کے ندارم خدا کی قسم کہ میں نہیں رکھتا وخدا کے ندارم خدا کی قسم کہ میں نہیں رکھتا یعنی میرے پاس نہیں ہے خیر من ہم من ہم نمی خاہم خیر میں بھی نہیں چاہتا خیر یعنی خر خیر من یعنی میں ہم یعنی بھی نمی خاہم نہیں چاہتا خیر من ہم نمی خاہم خیر میں بھی نہیں چاہتا خیر من ہم نمی خاہم خیر میں بھی نہیں چاہتا بکار ندارم کوئی کام نہیں رکھتا یعنی یہ ضرورت نہیں ہے بکار ندارم میں کوئی کام نہیں رکھتا مجھے ضرورت نہیں ہے این چیمی خانت یہ کیا پڑتا ہے یعنی یہ چیمی خانت کیا پڑتا ہے این چیمی خانت یہ کیا پڑتا ہے نمبر پانچ این جا کے می ماند این جا کہ می ماند این جا ان اس جگہ کہ یعنی کون میماند رہتا ہے اس جگہ کون رہتا ہے او احمق است او یعنی وہ احمق یعنی بے وقوف استنی ہے او احمق است وہ بے وقوف ہے عجب احمق است عجیب بے وقوف ہے عجب احمق است عجیب بے وقوف ہے سخت بے اقل است انتہائی درجے کا بے اقل ہے انتہائی درجے کا بے وقوف ہے عجب بے کمال است یعنی عجب بے کمال ہے عجب بے کمال ہے بالابد اوپر تھا برزمین افتاد زمین پر گر گیا سرش بسنگ خرد اس کے سر کو پتھر نہ کھایا پتھر نہ کھایا سمراض اس کے سر کو پتھر لگا سرش بسنگ خرد اس کے سر کو پتھر نہ کھایا استخوانش ریزہ ریزہ می شود استخوان کہتے ہیں حدی کو استخوانش اس کی حدی ریزہ ریزہ می شود ریزہ ریزہ ہو گئی زردہ زردہ ہو گئی استخوانش ریزہ ریزہ می شود اس کی حدی ریزہ ریزہ ہو گئی استخوانش ریزہ ریزہ شود اس کی حدی ریزہ ریزہ ہو گئی این سیاست یا قبود این یعنی یہ سیاہ ہے سیاست سیاہ ہے یا قبود یا نیلا قبود کہتے ہیں نیلا کو کہتے ہیں نا آسمانِ قبود این سیاست یا قبود یہ سیاہ ہے یہ کالا ہے یا نیلا این سیاست یا قبود یہ کالا ہے یا نیلا این گلنارست یا نارنجی این گلنارست یا نارنجی یہ سرخ ہے یا نارنگی رنگ کا این گل نارست یا نارنجی یہ سرخ ہے یا نارنگی رنگ کا نارنجی معنی نارنگی رنگ کا انشاءاللہ عز و جل آئندہ سبق میں زمیریں اور ان کے مختلف ترقیبوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے اگر اس سبق میں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی اس کے علاوہ آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمیٹ بکس میں سوال کریں یا فیڈو دسکرپسن میں نمبر موجود ہے اس سے رابطہ کریں انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا ہماری یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ و رسول آغالم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ